اس کی جہرے پر سختی اس قدر اود کر آئی تھی کہ رولف پہ اختیار جر جری لے کر رہ گیا دیکھو علی امران تمہارا اور میرا پہلے کبھی ٹکراؤ نہیں ہوا میں اصولوں کا پکا آدمی ہوں میں نے اس سے بات کر لی ہے اور ایڈوانس بھی لے لیا ہے اور اب میں اس سے ہر صورت میں سرحد پار کرا دوں گا میں مجبور ہوں میں آگے بڑھ کر پیچھے نہیں ہار سکتا البتہ اگر تم مجھے پہلے بات بتا دیتے تو میں اس کام میں کبھی ہاتھ نہ ڈالتا لیکن اب مجبوری ہے تم سے جو کچھ ہو سکتا ہے کر لینا اور سنو اس حیال میں نہ رہنا کہ تم ڈائریکٹر جنرل کے لڑکے ہو میرے ہاتھ بہت لمبے ہیں رولف نے بھی انتہائی کرخت لہجے میں کہا او تو یہ بات ہے تو ٹھیک ہے پھر کراوس سے سرحد پار تم نے ابھی علی امران کے ہاتھ نہیں دیکھے اور سنو ابھی میں میکی کی وجہ سے واپس جا رہا ہوں ورنہ ابھی حلق میں انگلی ڈال کر اگلوا لیتا اس آدمی کو امران نگر آتے ہوئے کہا اور رولف یوں اچھل کر کھڑا ہو گیا جیسے اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی ہو اس کے چہرے پر شدید غید و غضب کی آثار پھیل گئے بعض سلحی کی ضرورت نہیں اس میں نقصان کی سوا اور کچھ نہیں ہے میکی نے درمیان میں مداحلت کرتے ہوئے کہا یوں گیٹ آؤٹ مجھے دھمکیاں دینے آئے ہو جانتے ہو رولف کو دھمکیاں دینے والے دوسرا سانس نہیں لے سکتے رولف نے میکی کی بات سنے وغیر چیختے ہوئے کہا اچھا اتنے انگریزی سیکھ لی میرے باب اچھل کے شگل بن گئے ہو شاید امران نے مسکراتے ہوئے کہا اسی لمحے رولف نے بجلی کسی تیزی سے جیب سے ریولور نکال لیا لیکن اسے پہلے کہ وہ ٹرائگل دباتا امران کا ہاتھ حرکت میں آیا اور میز پر پڑی ہوئی ایش ٹرے گولی سے بھی زیادہ تیز رفتاری سے اڑتی ہوئی رولف کے ہاتھ سے ٹکرائی اور ریولور اس کے ہاتھ سے نکل کر دور جاگ گرا اسی لمحے امران کے ہاتھوں میں ریولور نظر آنے لگا میں بچپن میں ان کھلونوں سے کھیلا کرتا تھا سمجھے امران نے زہرہان لہجی میں کہا گولی مار دو اسے گولی مار دو میکی رولف نے اس قدر کہا کہ اس کے مو سے جاگ نکلنے لگی سوری باس میں پرنس پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا میکی نے مو بناتے ہوئے کہا اور رولف اسے یوں حیرت سے دیکھنے لگا جیسے اسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ آپ کیا کہے سنو رولف ایک پر پھر کہہ رہا ہوں کہ اس پاملے میں ناؤ ورنہ امران نے گر آتے ہوئے کہا اور ریولور جیب میں ڈال کر دروازے کی طرف موڑ گیا رولف نے جلدی سے میز کے پیچھے سے نکلنا چاہا ہم سب کی بھلا ہے اس کے بعد آپ جو کچھ کرتے رہیں آپ کو کون روک سکتا ہے میکی نے کہا اور رولف نے اتنے زور سے ہونٹ دانتوں سے کاٹے کہ اس کے ہونٹوں سے ہونٹ اسنے لگا تم تم اسے اس قدر مروب کیوں ہو اب تم مجھ سے غداری کرو گے رولف نے کہا مروبیت کی بات نہیں باز آپ اسے نہیں جانتے اگر آپ اسے جاننا چاہتے ہیں تو ماسٹر آف ہندی سے پوچھ لیں میکی نے کہا ماسٹر آف ہندی او تو کیا رولف نے جٹکہ لیتے ہوئے کہا ہاں ماسٹر آف ہندی نے بھی اسے ٹکرانے کی کوشش کی تھی اور نتیجہ آپ کے سامنے ہے وہ زندگی بار کے لیے ویلچئر کا ہو کر رہ گیا ہے میکی نے کہا اور پھر تیز سے اس قدم اٹھاتا کمرے سے باہر نکل کر چل دیا تاکہ عمران کو پھاٹک کے باہر پہنچا آئے جبکہ رولف آنکھے پھاڑے وہیں کھڑا رہ گیا جب وہ باہر آیا تو عمران برامدہ کراس کر کے پھاٹک کی طرف بڑا جا رہا تھا اور برامدے میں موجود تینوں مسلح افراد حیرت سے اسے اکیلا جاتے ہوئے دیکھ رہے تھے چونکہ میکی نے جو کہ ان کا باس تھا انہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آنے والا باس کا مہمان ہے اس لئے انہوں نے کوئی تعرض نہیں کیا تھا پرنس میں آپ کو بتاتا ہوں میکی نے عمران کے پیچھے لبکتے ہوئے کہا مگر دوسرے لمحے ایک زوردار دھماکے کے ساتھ تھی میکی کی موں سے چیخ نکلی اور وہ موں کے بال لون پر جا گرا اور تڑپنے لگا دھماکے کی آواز سنتے ہی عمران نے یک لہت چھلانگ لگائی اور تیزی سے لون کی سائٹ بار کے پیچھے ہو گیا اسی لمحے اس نے ٹرگر دبایا اور برامدے میں موجود ایک مشین گن بردار جو تیزی سے ایک سٹون کی آر میں ہو رہا تھا اچھل کر فرش پر جا گرا اسی لمحے عمران نے بجلی کسی تیزی سے اپنے جسم کو سکیڑا اور تیزی سے بجائے پیچھے کی طرف جانے کی آگے کی طرف کھسکتا چلا گیا اور پھر جیسے بار پر اس جگہ جہاں پہلے چان لمحے عمران موجود تھا مشین گن کی گولیوں کی بوچھار ہو گئی یہ گولیاں تین اطراف سے چلائی جا رہی تھی جن میں دو اطراف سے تو مشین گن اور ایک طرف سے ریوالور کی فائرنگ کی جا رہی تھی عمران زمین پر پڑا کمانڈوز انداز میں کرولنگ کرتا ہوا تیزی سے آگے کی طرف کیا اس کی چہرے پر شدید گصے کی حسار اپر آئے تھے میکی کا اس بزلانہ انداز میں قتل اس کی لئے ناقابل برداش ہو گیا تھا عمران سمجھ گیا تھا کہ ریوالور سے فائرنگ رولیف کر رہا ہے جبکہ مشین گن سے فائرنگ اس کے ساتھ ہی کر رہے ہوں گے میکی کو بھی ریوالور کی گولی ماری گئی تھی اور یہ ظاہر ہے گولی رولیف کے ریوالور سے چلی ہوگی اور یہ عمران کے لئے اچھا ہوا ورنہ اگر میکی پر مشین گن سے فائر کھول دے جاتا تو پھر عمران کبھی ان گولیوں کی زد میں آ جانا یقینی ہوتا عمران بڑی اختیار سے کھسک رہا تھا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ باڑ کے ذرہ سے ہلنے پر اس پر گولیوں کی بچھار ہو جانی ہے اور جس جگہ عمران موجود تھا وہاں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں عمران اپنے آپ کو محفوظ کر سکتا لیکن اب اس کے سوا کوئی اور چارہ نہیں تھا فائرنگ اب رک چکی تھی وہ شاید یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا عمران اس فائرنگ سے ہلاک ہو چکا ہے یا نہیں عمران ہموش پڑا چونٹی سے بھی آہستہ رفتار سے آگے کو کھسک رہا تھا اس کی حتہ الوسع کوشش یہی تھی کہ اس کا جسم بارڈ کو نہ چھوپا ہے ورنہ بارڈ یقیناً اس کی موجودگی کا راز فاش کر دیتی جان لمحوں کی ہموشی کے بعد ایک ستون کی آرز سے ایک مشین گن بردار نے باہر کو جانکا عمران ہموش پڑا رہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اگر اس نے اب گولی چلائی تو وہ آدمی یقیناً مر جائے گا لیکن باقی دو کو اس کی صحیح پوزیشن کا علم ہو جائے گا اور پھر اس کا بچ جانا تقریباً ناممکن تھا جانکنے والے نے جب عمران کی طرف سے کوئی رد عمل نہ دیکھا تو وہ ستون سے باہر آ گیا البتہ اس کی تیز نظریں اس جگہ بارڈ پر جمع ہوئی تھی جہاں پہلے عمران موجود تھا میکی کی لاش لون کی درمیانی سڑک پر اندے مو پڑی ہوئی تھی میرا حیال ہے ہتم ہو چکا ہے اس آدمی کی آواز سنائی دی اور پھر ایک اور ستون سے دوسرا مشین گن بردار بھی باہر آ گیا عمران اپنی جگہ اب بھی بے حصو حرکت پڑا ہوا تھا البتہ اس کی انگلی ٹرائگر پر تھی وہ دراصل رولیف کے آرڈ میں سے باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا لیکن رولیف ستون کے پیچھے ہی رہا دونوں مشین گن بردار برامدے سے نکل کر جیسے ہی آگے بڑے پورشٹ میں کھڑی ہوئی ایک کار کی آرڈ میں آ گئے اور عمران رولیف کا منصوبت سمجھ گیا کہ اگر ان دونوں پر حملہ ہوا تو وہ فائر کھول دے گا اب عمران بری طرح پھرس کیا تھا اور اسی لمحے اس نے ایک خطرناک فیصلہ کیا ان دونوں کے کار کی آرڈ میں آتے ہی وہ ایک چٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور دوسرے ہی لمحے وہ انتہائی تیز رفتاری سے زگ زگ انداز میں دورتا ہوا سائٹ روم کی کھرکی کے نیچے جا گرا رولور کے پے در پے کئی دھماکے ہوئے لیکن گولیاں عمران کی سائٹ سے ہو کر نکل گئیں سائٹ میں پہنچتے ہی جیسے ہی عمران نیچے گرا اس نے پلٹ کر رولور کا ٹریکر دبا دیا اور دونوں مشین گن بردار عمران کی فائرنگ کی زد میں آ کر زمین پر گرے ان دونوں کی نیچے گرتے ہی عمران تیزی سے آگے کی طرف بڑھا اب رولیف کی طرف سے فائرنگ بند ہو چکی تھی عمران برامدے کے قریب پہنچ کر رکا اور دوسرے لمحے اس نے انتہائی تیزی سے چھلانگ لگائی اور اسی ستون کی دوسری طرف پہنچ گیا جس کے پیچھے رولیف موجود تھا رولیف کے ذہن میں شاید عمران کی اس قدر پھرتی کا تصور نہیں تھا اسی لئے وہ فائرنگ نہ کر سکا اور دوسرے لمحے عمران نے ستون کے ساتھ گمتے ہوئے رولیف کو زوردار دکھا دیا اور رولیف چیختہ ہوا پشت کے بعد برامدے کی پچھلی دیوال سے جا ڈکرایا اس کے ہاتھ سے ریولور نکل گیا تھا اس کے نیچے گرتے ہی عمران نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریولور جیب میں ڈالا اور دوسرے لمحے اس نے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے رولیف پر چھلانگ لگا دی اور اس کی آنکھوں سے شولے نکل رہے تھے رولیف نے تیزی سے ایک طرف جھک کر اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی لیکن عمران کی ذات سے نکل جانا اس کے باس کا روگ نہیں تھا عمران نے جھکائے دے کر دونوں ہاتھوں سے اس کے کاندے پکڑے اور دوسرے لمحے بانس کی طرح دبلہ پتلا رولیف فضاء میں اچھل کر پچھلے ستون سے ٹکرایا اور اس کے حلق سے دلناک چیح نکل گئی عمران تیری سے مڑا اور پھر اس نے پوری قوت سے لاکھ گھما کا رولیف کی پسلیوں پر ماری اور رولیف کے حلق سے ایک اور چیح نکلی وہ پہلو کے بعد زمین پر آ گرہ تم نے پشت سے وار کیا تم بزدل چوہے ہو تمہیں اب میں پورا سبق سکھاؤں گا عمران نے دان پیستے ہوئے کہا اور دوسرے ہی لمحے اس نے ایک ہاتھ سے رولیف کی گردن پکڑی اور دوسرے ہاتھ سے مکہ پوری قوت سے اس کے جبڑے پر رسید کر دیا یہ مکہ اس قدر بھرپور تھا کہ رولیف کے موں کے کئی دانت باہر آ گرے اور عمران نے ایک زوردار جڑکہ دے کر اس نے نیچے فرش پر پھینکا اور اس لاکھ پوری قوت سے اس کی پسلیوں پر ماری لیکن رولیف ترد کی شدر سے بے ہوش ہو جگا تھا عمران اسے اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک کول بیلچی ہٹھی اور عمران چونگ اٹھا اس نے تیزی سے جھکا رولیف کے نبس ٹوٹولی اور جب اسے اتمنان ہو گیا کہ ابھی ایک گھینٹے تک اس کے ہوش میں آنے کی امید نہیں تو اس نے برامدے میں پڑی ہوئی سٹینگان اٹھائے اور تیزی سے پاٹک کی طرف دوڑتا گیا اس نے پاٹک کی بڑی کنڈی کھول کر اس کا ایک پٹ اپنی طرف کھینچا اور اس پاٹک کی آڑ میں ہو گیا اسی لمحے سیاہ رنگ کی وہی کار جو عمران نے کوٹی میں داہل ہوتے سے پہلے دیکھی تھی اندر آئی لیکن اندر آتے ہی کار کو زوردار برکس لگے ظاہر ہے سامنے پڑی ہوئی میکی کی لاش انہیں نظر آ گئی ہوگی دوسرے لمحے کار کے دونوں دروازے کھلے اور دو مسلحہ افراد تیزی سے باہر کو نکلے وہ دونوں ہی بغیر سوچے سمجھے میکی کی لاش کی طرف بڑے اور عمران نے بڑی آسکی سے پاٹک کا پٹ بند کر دیا جب تک وہ دونوں میکی کی لاش تک پہنچتے عمران پاٹک بند کر چکا تھا یہ کیا ہوا اچانک ان میں سے ایک کی آواز سنائی دی اور اسی لمحے عمران مشین گن کا ٹریکل دبات چکا تھا اور ان میں سے ایک چیستہ ہوا میکی کی لاش پر جا گرا جبکہ دوسرا تیزی سے مڑا حبردار ہاتھ اٹھا دو ورنہ بھونڈ ڈالوں گا عمران نے چیست کر کہا اور دوسرے آدمی نے بجلی کسی تیزی سے مشین گن پھینکل دونوں ہاتھ اٹھا لیے کیونکہ عمران مشین گن ہاتھ میں پکڑے این اس کے سامنے موجود تھا برامدے کی طرف چلو دونوں ہاتھ سر پر رکھ لو عمران نے گھراتے ہوئے کہا اور اس آدمی نے ہاتھ سر پر رکھ دیے اور ڈیلے ڈالے قدموں سے برامدے کی طرف چلنے لگا عمران تیزی سے آگے بڑھا اس نے کار میں جھانکا اسے دراصل ان کے تیسرے ساتھی کی طرف سے فکر تھی لیکن کار کے اندر جھانکتے ہی وہ بری طرح چونگ پڑا کار کی پچھلی سیٹوں کے درمیان اسے سفدر بے ہوش پڑا نظر آ گیا اسی لمحے آگے جانے والے نے تیزی سے مڑ کر عمران پر فائر کرنا چاہا نہ جانے کس لمحے اس نے سر سے ہاتھ اٹھا کر ریوالور نکال لیا تھا یہ شاید اسی لمحے کی بات تھی جب عمران کی توجہ سفدر کی وجہ سے اٹھ سے ہٹی تھی لیکن عمران نے اس سے زیادہ پھرتی دکھائی اور پھر ترہت کی تیز آواز کے ساتھ ہی وہ اچھل کر پوشت کے بال جا گرا عمران نے دانستہ اس کے جسم کے نچلے حصے پر فائر کھولا تھا وہ اسے چان لمحے زندہ رکھنا جاتا تھا اس کے نیچے گلتے ہی عمران دوڑ کر اس کی طرف بڑھا اس آدمی کے جہرہ بری طرح بگڑ چکا تھا اس پر جان کنی کسی حالت نمائی تھی وہ تیسرا آدمی کہاں ہے کہاں چھوڑ کر آئے ہو اسے عمران نے اس کے موپر دوردار تھپڑ مارتے ہوئے کہا ہوتیل رسل نوجوان نے دوبتے ہوئے لہچی میں کہا اور اس کے ساتھ تھی اس کی گلدن ڈلک گئی مشین گان سے نکلنے والی گولیوں نے اس کی جسم کو چلنی کر دیا تھا اسی لمحے وہ کچھ لمحے بھی زندہ نہ رہ سکا عمران ایک طویل سانس لیتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اس نے یہ سوال جان بوچھ کر پوچھا تھا کیونکہ تیسرے آدمی کو واپس آتے نہ دیکھا اور رالف کی گفتگو سے وہ سمجھ گیا کہ کار میں موجود تیسرا آدمی یقینا برونو ہوگا بہرحال وہ تیزی سے واپس مڑا اور اس نے کار کا دروازہ کھول کر سفدر کو باہر گسیٹا اور پھر اس معروف طریقے سے اس کی ناک اور مو بند کر کے اس نے چند لمحوں میں اسے ہوش کی وادی میں کھینچ لیا اور چند لمحوں بعد سفدر جٹکا لیے اٹھ کھڑا ہوا یار یہ تم نے کب سے دوسروں کی کار میں سواری کرنی شروع کر دی امران نے قدر تنزیہ لہچے میں کہا اوہ امران صاحب بس سچانک ہی مجھ پر وار کیا گیا ہے سفدر نے اپنی کھوپڑی کے پچھلے روح پر ہاتھ پھیلتے ہوئے کہا جو کسی ہاتھ تک پچک سی گئی تھی اس کی لہچے میں شرمندگی تھی وہ تیسرا آدمی کہا ہے امران نے پوچھا انہیں شاید تاکب کا شباہ ہو گیا تھا اس لئے یہ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد ایک ویران سی کوٹھی میں پہنچ کر روک گئے اور تینوں اتر کر اندر چلے گئے کار بھی کوٹھی کی اقوی سمت گئی تھی میں سمجھا کہ شاید ڈاج دینے کے لیے انہوں نے ایسا کیا ہے چنانچہ میں انہیں چیک کرنے کے لیے گیا تو ان میں سے ایک پہلے سے چھپا ہوا تھا اس نے اچارک میرے سر پر مشین گن کا دستہ مارا اور اس کے بعد سفدر نے ہونٹ بیشتے ہوئے کہا اور اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی ہیر آؤ ابھی ایک چراغ میں روشنی موجود ہے امران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور پھر وہ تیزی سے برامدے میں پہنچ گیا جہاں رولیف ابھی تک بے ہوش پڑا ہوا تھا اسے ہوش میں لے کر آؤ امران نے کہا اور سفدر نے جھوک کر اس کی ناک اور مو بند کیا اور چال لمحوں بعد رولیف ہوش میں آ گیا ہوش میں آتے ہی اس کے مو سے کراہ نکلی وہ آدمی کس جگہ ٹھہرا ہوا ہے جلدی بتاؤ امران نے اس کی پیٹ میں لات مارتے ہوئے کہا مام مام مجھے نہیں معلوم رولیف نے کراہ کر اٹھتے ہوئے کہا اور امران نے گھما کر لات ماری اور رولیف چیہتا ہوا دوبارہ فرش پر جا گرا امران نے سٹین گن کی نال اس کی کنپٹی پر جمع دی بولو رولیف میری تم سے کوئی دشمنی نہیں میں تو تمہیں میکی کی وجہ سے چھوڑ کر جا رہا تھا لیکن تم نے ہوتی بزدلی دکھائی بہرحال اب بھی اگر تم بتا دو کہ وہ آدمی کہاں ٹھہرا ہوا ہے تمہارے آدمی اسے کہاں چھوڑنے گئے تھے تو میں تمہاری جان بخش سکتا ہوں امران نے انتہائی تیر لہچے میں گھراتے ہوئے کہا وہ ہوتل سلکونی میں ہے کمرہ بارہ دوسری منزل رولیف نے ہشکچاتے ہوئے جواب دیا تمہیں اس کا پتہ کیسے معلوم ہوا امران نے پوچھا اور اس بار رولیف نے اسے پودی تفصیل بتا دی کہ اس نے اسے فون کیا تھا اور پھر اپنے اصول کے مطابق اس نے اسے جواب تو دے دیا تھا لیکن کال ٹریسنگ کمپیوٹر کی مدد سے اس کی رہائش کا معلوم کر لی اور پھر اس کے آدمی اسے یہاں لے آئے اس کا موجودہ ہولیا امران نے کہا اور رولیف نے اس کا مقام ہولیا اسے تفصیل سے بتا دیا تم نے میں کی پروار کیوں کیا تھا امران نے گراتے ہوئے کہا مام مام میرا حیال تھا کہ وہ تمہیں جانے والے کا پتہ بتا رہا ہے جو اپنے ہی ساتھی پر پوش سے وار کرتا ہے زندہ رکھنا میری اصول کے بھی حلاف ہے امران نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ٹرائگر دبا دیا اور دوسری لمحے رولیف کی کھوپری ہزاروں ٹکروں میں تبدیل ہو کر برامدے کے فرش پر بکھر گئی آؤ سفدر امران نے مڑتے ہوئے کہا اور سفدر ہاموشی سے امران کے پیچھے چلنے لگا ہمارا تاکب کیا جا رہا ہے اچانک پچھلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے برونو نے ڈرائیور سے محاطب ہو کر کہا اور ڈرائیور اور اس کے ساتھ بیٹھا نوجوان بری طرح چونگے جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات سن لی ہو تاکب اور ہمارا یہ کیسے ممکن ہے ان دونوں نے بیک آواز ہو کر کہا ان کے لہجے میں حیرت تھی اور انداز ایسا تھا جیسے ان کا تاکب تو ممکن ہی نہیں ہو سکتا نیلے رنگی کار ہمارے تاکب میں ہے میں اسے برابر چیک کر رہا ہوں گوو انتہائی ہوشاری سے تاکب کر رہا ہے لیکن برونو نے کہا اور ان دونوں کی نظریں بیک میرر پر پڑھنے لگیں بلکل واقعی تاکب ہو رہا ہے لیکن یہ کون ہو سکتا ہے ڈرائیور نے حیرت برے لہجے میں کہا سنو اس سے تم ہوت نمچتے رہنا تم مجھے کسی ایسی جگہ اتار دو جہاں اترتے ہوئے یہ مجھے چیک نہ کر سکے برونو نے کہا اور ڈرائیور نے سر ہلا دیا اور پھر ڈرائیور نے کار کو مختلف سرکوں پر گھمانا شروع کر دیا نیلے رنگی کار ان کے پیچھے تھی سنو ہم ایک ویران گوٹھی میں داہل ہوں گے اور اکپی سمٹ میں چلے جائیں گے وہاں سے ایک راستہ دور جا نکلتا ہے آپ ادھر سے چلے جائیں سرک پر پہنچتے ہی ٹیکسی مل جائے گی ڈرائیور نے برونو سے کہا اور برونو نے جواب میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بار ڈرائیور نے کار ایک ویران سی کوٹھی کے پھاٹک پر موڑی اور پھر ہستا سی امارت کی سائیڈ میں سے ہوتا ہوا اکپ میں آ کر اس نے کار روگ دی اور پھر تینوں ہی تیزی سے کار سے نیچے اترے دائے طرف ایک ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جس کے دونوں طرف انچی دیواریں تھی یہ اس دروازے سے یہ نیشنل پارک کے اکپ میں آپ کو پہنچا دے گا ہم ذرا اس تاکب کنندہ کو دیکھ لیں ان دونوں نے ٹوٹے ہوئے دروازے کی طرف اشارہ کیا اور برونو تیزی سے دوڑتا ہوا اس دروازے کو کروس کر کے آگے بڑھا اور ذرا سا آگے آتے ہی اس نے دیوار کے ایک ٹریک کو دیکھ کر اپنے قدم روک لیے اس ٹریک سے اس نے دوسری طرف جھانکا تو وہ چونگ پڑھا کیونکہ اس نے اکپی دیوار پر ایک نوجوان کو چڑھتے ہوئے دیکھا اسے دیکھتے ہی وہ فوراں پہچان گیا کہ یہ وہی شخص ہے جو نیلے رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر تھا وہ شخص دیوار پر چڑھ کر آہستہ سے اندر کود گیا اور برونو دبے پاؤں آگے بڑھنے کی بجائے واپس دروازے کی طرف مڑا وہ دراصل اس سلسلے میں اتمنان کر لینا چاہتا تھا جیسے ہی وہ دروازے میں پہنچا اس نے ہلکی سی چیز کے ساتھ ہی کسی کے گرنے کا دھماکہ سنا اسے پکڑ رکھا تھا شاید اسی نے اسے لٹکے طور پر استعمال کیا تھا چلو اسے اٹھا کر کار میں ڈالو باس اس سے ہوت پوچھتا پھرے گا کہ یہ کون ہے اور کیوں تاکب کر رہا تھا اس نوجوان نے جس نے لٹکے سے انداز میں سٹین گن کو پکڑا ہوا تھا دوسرے سے محاطب ہو کر کہا اور پھر ان دونوں نے تاکب کرنے والے کو اٹھا کر کار کی پچھلی نشستوں کے درمیان ڈالا اور دونوں کار میں سوار ہو گئے چان لمحوں بعد کار آگے پڑی اور سائٹ سے ہوتی ہوئی مین گیٹ کی طرف گائب ہو گئی برونو نے اتمنان کا سانس لیا اور پھر واپس جانے کی بجائے وہ کوٹھی کے مین گیٹ کی طرف بڑھنے لگا لیکن دوسرے لمحے وہ تھٹک کر رک گیا جس جگہ وہ شخص گرہ تھا وہاں انچی انچی گاسپ میں کوئی کاغل سا پڑا نظر آ رہا تھا برونو تیزی سے اس پر جپٹا اور اس نے وہ کارڈ اٹھا لیا کارڈ اٹھاتے ہی وہ بری طرح چونگ پڑا کارڈ پہ صرف سرخ رنگ کا دائرہ سا بنا ہوا تھا وہ چان لمحے کھڑا سوچتا رہا کہ اس دائرے کا کیا مقصد ہوگا اس کے لا شعور میں یہ سرخ رنگ کا دائرہ کھٹک رہا تھا لیکن کوئی چیز شعور میں نہیں آ رہی تھی جب کافی دیر تک سوچنے کے بعد اس کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی تو اس نے کارڈ جیب میں ڈالا اور ہاتھ میں پکڑے ہوئے بریف کیس کو اس لئے وہ اسے لٹکائے پھر رہا تھا سرک پر پہنچتے ہی اس نے ایک حالی ٹیکسی کو روکا اور اسے شہر کی سب سے بڑی مارکیٹ میں چلنے کے لئے کہا ڈرائیور نے سرحلاتے ہوئے کار آگے بڑھا دی برونوں نے اس کار کو دیکھتے ہی واپس ہوتل جانے کا ارادہ تر کر دیا تھا کیونکہ کچھ بھی ہو تاکب سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے چیک کر لیا گیا ہے چنانچہ اس نے ہی فوراں ہی نئے میک اپ اور نئے ہوتل میں منتقل ہونے کا پروگرام بنایا اور اس کے ساتھ ساتھ اب وہ سوچ رہا تھا کہ رولیف کی بجائے سرحد پار کرنے کا کوئی اور راستہ دونے تو زیادہ بہتر تھا سرحد سے باہر نکلنا اس کے لئے ایک مسئلہ بن گیا تھا اس نے ڈرائیور کو مارکیٹ جانے کے لئے اسی لئے کہا تھا تاکہ وہاں سے اتر کر وہ پیدل ہی کوئی ہوتل دونے گا اسے معلوم تھا کہ بڑی مارکیٹوں کے قریب ہوتل کی موجودگی ضروری ہے مارکیٹ کے بڑے چوک پر اترتے ہی وہ جیسے ہی آگے بڑھا اس کی توقع کی این مضابق اسے ایک ہوتل نظر آ گیا جس پر بڑا سا نیون سائن چمک رہا تھا یہ ہانی مون ہوتل تھا ہاسی حبصورت اور جدید انداز کی امارت تھی برونو ہوتل میں داہل ہوا لیکن وہ کاؤنٹر کی طرف جانے کی بجائے سائیڈ میں بنے ہوئے باتروم کی طرف بڑھ گیا اس نے پہلے بریف کیس سے میک اپ کا سامان نکال کر پہلا میک اپ صاف کیا اور پہلے سے بلکل محصف میک اپ کر لیا لباس البتہ وہی تھا کیونکہ اس کے پاس دوسرا جوڑا نہیں تھا نئے میک اپ میں وہ باتروم سے نکلا اور بریف کیس اٹھائے وہ کاؤنٹر کی طرف بڑھ گیا اور تھوڑی دیر بعد وہ چوتھی منزل کے ایک خوبصورت انداز میں سجے ہوئے کمرے میں موجود تھا کمرے کا دروازہ بند کر کے اس نے جیب سے وہی دائرے والا کارڈ نکالا اسے ایک بار پھر گوھر سے دیکھنے لگا پھر ایک حیال کہ آتے ہی وہ بری طرح چونگ پڑا اسے یاد آ گیا تھا کہ جگر فائل کے پاس اس نے ایک فائل دیکھی تھی جس میں ایک ایسا ہی کارڈ موجود تھا اور جہاں یہ فائل تھی اور اس کا حیال تھا کہ پاکیشیا سیکرٹ سرویس سے متعلق یہ فائل تھی ہیڈ کوارٹر میں موجود فائل سے اس نے یہی اندازہ لگائے تھا کہ لازمان یہ فائل پاکیشیا سیکرٹ سرویس کی ہوگی اور اب اسے یاد آ رہا تھا کہ باس نے پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے متعلق بات کی تھی اور اسے محتاط رہنے کے لیے کہا تھا لیکن اس وقت اس نے اس بات پر زیادہ توجہ نہیں دی تھی کہ ایک ترقی بزید ملک کی سیکرٹ سرویس بھلا ایک سپیشل ایجنٹ کا کیا بگار سکتی ہے لیکن اب اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہاں کی سیکرٹ سرویس اس کی توقع سے زیادہ تیز ثابت ہو رہی ہے حالانکہ اس نے کہیں بھی کوئی ایسا کلیو نہیں چھوڑا تھا کہ سیکرٹ سرویس اس کے بیچھے لگ جاتی لیکن رالف کی رہائشکاہ سے اس کے بقاعدہ تاقب بتا رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں اس سے ضرور کوئی غلطی ہوئی ہے ویسے یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ کارڈ لازمان سیکرٹ سرویس کا ہی ہوتا یہ تو اس کا اپنا حیال تھا لیکن پھر بھی وہ اب زیادہ محتاط رہنا چاہتا تھا وہ کرسی پر بیٹھا سوچتا رہا کہ آخر وہ کیسی پلاننگ بنائے کہ محفوظ طریقے سے سرحد پار کر جائے ایک بار اسے حیال آیا کہ وہ سیدھا ایکریمن سفارت ہانے جائے اور بلیو کیپسول ان کے حوالے کر کے ہوت اتمنان سے واپس چلا جائے سفارت ہانا ہوتی اسے جگرفال تک پہنچا دے گا لیکن پھر اس نے اپنا حیال بدل دیا کیونکہ جگرفال ایسی تنظیم تھی جو ٹاپ سیکرٹ تھی اور سفارت ہانے والے یقیناً اس سے واقف نہ ہوں گے اسی لئے وہ ایسا رکس نہیں لے سکتا تھا سوچتے سوچتے اچانک اسے ایک حیال آیا کہ انہوں نے وہ کسی لانچ میں بیٹھ کر سمندر کے راستے سرحد پار کرنے کی کوشش کرے اس کے پاس اتنے رقم موجود تھی کہ وہ نئی لانچ بھی حرید سکتا تھا اور کسی کو معکول معافضہ دیکھ کر رہنمائی کے لئے ساتھ بھی لے سکتا تھا لیکن پھر مسئلہ وہی تھا کہ وہ آہے رہنمائی کے لئے کس سے بات کرے وہ پہلی بار اس موجود میں آیا تھا مقامی تنظیم کا وہ پہلے ہی ہاتھ مکر چکا تھا اس نے جیب سے وہ کیپسول واری ڈیبیا نکالی اور اسے دیکھ کر گور سے دیکھنے لگا اسے احساس تھا کہ اس وقت اس کے ہاتھ میں ہوفناک موت موجود ہے اگر یہ کیپسول کھول جاتا تو سو میل کے فاصلے میں ہر جاندار ایک لمحے میں ہلاک ہو سکتا تھا اس نے بے احتیار جڑ جڑی لے کر ڈیبیا کو بند کیا اور اسے واپس جیب میں ڈال لیا اسی لمحے میل پر پڑے ہوئے فون کی گھنٹی باج اٹھی وہ گھنٹی کی آواز سن کر بری طرح چونگ پڑا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اسے کوئی فون کر سکتا ہے وہ تو کسی کا واقف بھی نہیں تھا اور پھر اس نے میک اپ بھی نیا کر رکھا تھا ییس بہرحال اس نے ریسیور اٹھا کر کہا سر میں کاؤنٹر سے بات کر رہا ہوں آپ چونکہ نئے آئے ہیں اس لئے میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں گے ہمارے ہوتل میں دوپہر کا کھانا دو بجے تک سرف کیا جاتا ہے اس کے بعد نہیں دوسری طرف سے کسی نے مود بانا لہچے میں کہا ٹھیک ہے پرونو نے کہا اور ریسیور رکھ دیا اس نے گھڑی دیکھی ابھی ایک بجا تھا اور اسے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی ایک لمحے کے لئے اس نے یہی سوچا کہ وہ کمرے میں کھانا منگوا لے لیکن پھر اس نے یہ حیال بدل دیا وہ ہال میں بیٹھ کر کھانا کھانے کا پروگرام بنانے لگا کیونکہ اس کے حیال کے مطابق ہو سکتا ہے وہاں کوئی ایسا آدمی تکرار جائے جو اس کے مسئلے کی حال میں اس کی مدد کر سکے کیونکہ اس کا میک اپ نیا تھا اسی لئے چیک کی جانے کا کوئی سوال نہیں تھا چنانچہ وہ اٹھا اور پھر کمرے کا دروازہ لوگ کر کے وہ لفٹ کے ذریعے ہال میں پہنچ گیا ہال میں تقریباً تمام میزیں پورت تھیں اور ہر ٹائپ کے مرد اور عورتیں وہاں موجود تھی برونو ایک خالی میز کی طرف بڑھ گیا اور پھر اس نے ویٹر کو کھانا لگانے کا حکم دیا کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں اچانک ایک نسوانی آواز اسے سنائی دی اور برونو چونک پڑا اس نے ایک خوبصورت سی عورت کو میز کے قریب کھڑے دیکھا تھا اسے دیکھتے ہی وہ ایک نظر میں پہچان گیا تھا کہ یہ عورت اس قبیل سے تعلق رکھتی ہیں جو بڑے ہوتلوں میں آسامیہ پھنسا کر دادو ایش تبایا کرتی ہیں تشریف رکھئے برونو نے سار ہلاتے ہوئے کہا شکریہ مجھے الماس کہتے ہیں عورت نے بڑی نذاکت بھرے لہچے میں کہا اور ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی مجھے رالف کہتے ہیں کیا آپ کھانا پسند فرمائیں گی برونو نے رالف کا ہی نام لیا تھا جی نہیں شکریہ میں صرف شیری ہی پیوں گی الماس نے اٹھلاتے ہوئے کہا اور ویٹر اسی وقت کھانا لیایا اس نے الماس کے لیے شیری کا آورڈر دیا اور پھر وہ کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا آپ پہلے کبھی اس ہوتل میں نظر نہیں آئے کیا آپ دارالحکومت سے باہر رہتے ہیں الماس نے چان لمحو کی ہموشی کی بات کہا اور برونو سمجھ گیا کہ الماس اس ہوتل کی مستقل دتلی ہے آپ نے درست سمجھا ہے دراصل میرے دھندہ بہت پھیلا ہوا ہے اس لیے مجھے کام ہی ادھر آنے کی فرصت ملتی ہے برونو نے کہا دھندہ اوہ کیا مطلب کیا آپ کوئی غیر قانونی کام کرتے ہیں الماس نے چونگتے ہوئے کہا اوہ آپ پہلے شخص ہیں جو اس طرح کھلے طور پر اس کا اطراف کر رہے ہیں ورنہ لوگ تو اسے چھپاتے ہیں الماس نے مسکراتے ہوئے کہا چھپانے والے اپنے کام میں اناڑی ہوتے ہیں مسلماس برونو نے کہا کونسی لائن ہے آپ کی مسلماس نے دلچسپی لیتے ہوئے کہا ہر لائن لیکن بڑا کام بہت بڑا کروڑوں کا چھوٹے بڑے کاموں میں کبھی دلچسپی نہیں لی آج کل بھی میرے پاس ایک لمبا کام ہے لیکن ایک الجن آ پڑی ہے مجھے کوئی ایسا آدمی چاہیے جو باعتماد بھی ہو اور کسی مال کو سرحد پار کرانے کا فن بھی جانتا ہو میں اس لئے یہاں آیا ہوں لیکن کوئی جج نہیں رہا برونو نے اصل بات کہہ ڈالی کیونکہ مسلماس کی باتوں سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ اس کا تعلق سیر زمین دنیا سے ہے اوہ ایسا آدمی ہے میری نظر میں لیکن مسلماس کچھ کہتے کہتے رک گئی میں آپ کی بات سمجھ کیا ہوں مسلماس میں لمبی رقم ہرش کرنے کا عادی ہوں لیکن اصول سے اگر آپ میرا مسئلہ حل کر دیں تو اس ٹپ کے بدلے آپ کو ایک لاکھ روپے مل سکتے ہیں برونو نے فوراں ہی بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا اور ایک لاکھ کا سنتے ہی مسلماس چونک پڑی اس کے چہرے پر یک لہا سر ہی آگئی اوہ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں اگر میں آپ کو ایسے آدمی سے ملوا دوں تو کیا آپ واقعی مجھے ایک لاکھ روپے دیں گے مسلماس نے اشتیاق آمیز لہتے میں کہا اس کے آنکھوں میں غیر معمولی چمک ابر آئی تھی مسلماس ہم دونوں اس سے پہلے ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود میں نے کھل کر بات کر دی ہے اس سے آپ سمجھ جائیں کہ میں کس قسم کا آدمی ہوں میرے لیے ایک لاکھ روپے ایسے ہیں جیسے کسی کے لیے ایک روپے لیکن میں کسی قسم کا دھوکہ فراڈ برداشت کرنے کا عادی نہیں ہوں اور جو شخص مجھ سے دھوکہ کرے گا آپ نے مجھے واقعی کوئی ایسا آدمی ملا دیا جو باعتماد اور باحصول ہو تو آپ کو ایک لاکھ روپے نقد مل جائیں گے برونو نے جو کھانے سے فارق ہو چکا تھا سرد لہچے میں کہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پھولیے گا جزاک اللہ